میں نے تمام لوگوں سے یہ اپیل کی تھی کہ جب ایسے مددے آئیں گے ہمارے سامنے تو ہمیں یہ بھولنا پڑے گا کہ میں کس راجلتک پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں میں کس فرخیت سے تعلق رکھتا ہوں میں کس تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں یہ سب باتیں ہمیں بھولنا ہوگی تب ہی جا کر ہمیں ایک آواز کے اندر حکومت تک ایک پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ہر درد سہلیں گے ہر حال میں جی لیں گے لیکن اگر ہماری عبادت گاؤں پر حملہ ہوا تو کسی بات کے اوپر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے آج جس طریقے سے کولہا پور میں جو منظر ہمیں دیکھنے کو ملا کچھ باتیں آپ کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ہم نے دیکھا بہت کچھ پڑھا بہت کچھ کولہا پور کے وشالگر میں ایک خلا ہے جس کے بازو سترہ سو دو جتنا اتحاس میں نے پڑھا ہے سترہ سو دو سے وہاں پر ایک درگاہ ہے سترہ سو دو کہاں اور آج کس وقت کے اندر ہم رہ رہے ہیں جس دور میں یہ درگاہ تھی اس وقت نہ اسے چترپتی شیوازی مہاراج نے نہ چترپتی سنبھا جی مہاراج نے اسے ہٹانے کے لیے کچھ کہا کچھ بولا لیکن آج انہی کا نام لے کر اپنے آپ کو شیو بھکت کہنے والے چند گنڈے کھلے آن اس طریقے سے وہاں پر جا کر ایک درگاہ اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کچھ پونہ سے آتے ہیں کچھ دون سے کچھ ستارہ سے کچھ کولہ پور سے کچھ سانگی سے یہ ایک درگاہ اگر اس کے اطراف کوئی آتی کرمن ہے تو سن لے اگر وہ آتی کرمن ہٹانا ہے تو قائدہ ہے خانون ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی لانٹھی جنڈے فتر اور تلوار لے کر جائیں گا اور اپنی طاقت تلوار کے زور کے اوپر اس طرح کی حرکتیں ہوگی پولیس کی موجودگی میں کیا سی آئی ڈی نہیں تھی کیا انٹلیجنس کو نہیں پتا تھا کیا کتنی گاریاں پولیس یہ گندوں کی پونے سے نکلی ہے کیا آئی ڈی کو نہیں پتا تھا لیکن جب حکومت کی سر پرستی کے اندر ان ہندوں کو کھلی چھوڑ دی گئی ہے آپ امتیار جلیل کے گھر پہ آئیے میں وہ برداشت کر سکتا ہوں لیکن میری مسجد میری عبادت کا وہاں پر میری قرآن شریف کو جلایا جاتا ہے جہنماز کو جلایا جاتا ہے جس منبر پر کھڑے رہ کر ہم اس ملک میں ہمارے مولانا ہمارے علماء دین اسی میمبر کے اوپر کھڑے رہ کر اس ملک کے اندر امن رہے بھائیچارگی رہے اس کی دعا کرتے ہیں وہ میمبر کو بھی توڑ دیا جاتا ہے مسجد کے اوپر مینار پہ بھگوے جھندے لے کر کیسے توڑ پھول کی جاتی ہے کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں میں ان تمام گندوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا مذہب آپ کا دھرم آپ کا ہے میرا مذہب میرا ہے لیکن جب مسجد میں آپ آتنگ مچا رہے توڑ پھوڑ کر رہے ہاتھ میں بھگوے جھندے لے کر بھگوان رام کے نعرے لگا رہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کس مذہب نے اور کس بھگوان نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے یہ اجازت دی ہے کہ جاؤ کسی دوسرے مذہب کی باتت کہوں کے اندر جا کر اس طرح کی توڑ پھوڑ کرو میرا مذہب کیا ہے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں اسی کلار پورے کی رام مندر کے اوپر جب حملہ ہو رہا تھا تو پوری حبدت و وادی سنگٹنا کا مائکہ لال وہاں پر آ کر کھانے ہوا تھا اگر وہاں پر چکتان کی طرح کھڑا تھا تو انتیاز جلیل کھڑا تھا راد بھر راد بھر اپنی جان جوکھن میں بان کر انتیاز جلیل وہاں پر تمہاری مندر تمہارے آستاکستان اس کی سرکشہ کے لیے اور بڑے درباگیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پولیس ڈپارکمنٹ بھی حمد نہیں کر رہا تھا وہاں آنے کی لیکن انتیاز جلیل دھتا رہا تھا وہاں پر کہ کچھ نہیں ہلے دنگا حمد نہیں کر رہا تھا موسیقی 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 مجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے نفرت کرنے والے مجھ سے نفرت کرنے والے بڑا کمال کا ہنر رکھتے ہیں مجھ سے نفرت کرنے والے مجھ سے نفرت کرنے والے بڑا کمال کا ہنر رکھتے ہیں مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے پر چوگیسو گھنٹے مجھ پر ہی نظر میں نے پونیس دپارٹمنٹ سے کہا تھا کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جمہوری طرز کے اوپر لوگ شاہی نے مجھے جو کار دیا ہے اس کا استعمار کرتے ہوئے میں شانتی پر طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہوں لیکن شبہ شبہ تصویریں آگئی اتنی ساری فوج یہاں پر لگا رکھی ہے ماراستہ کی پولیس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کاش اتنی فوج تم نے کولہاپور میں لگا دیے ہوتے تو میری مسجد درداد نہیں ہوتا میں تو امن سے بات کرنے کے لئے آیا ہوں اور آپ مجھے روک رہے ہیں میں یہاں پر یہ بات کرنے کے لئے آیا ہوں کہ اس ملک کے اندر زیادہ تر لوگ امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسے اناثر بھی ہے جو لڑکے بیچ میں نارے لگا رہے ہیں یہ ذرا اپنے جوش کو خوابوں میں رکھئے جو لڑکے نارے لگا رہے ہیں اگر آپ کو سگنا نہیں ہے میں انوارک کروں گا یہ جو بیس میں بچے بھلڑ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ریکارڈ کرے میں جیسا آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ہم کوئی ہنگامہ برپا کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم اپنا گصہ ہمارا ہماری ناراضگی سرکار تک پہنچانے کے لئے آئے ہیں وہ سرکار جو سب کو جانتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کولاپور میں یہ شخص نے اس آندولن کا نیترتوہ کیا اس کے پتا کو جتانے کے لئے مسلمانوں نے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے لائم میں کھڑے رہ کر انہیں جتانے کا کام کیا ہمیں پتا نہیں تھا کہ جیت کر آنے کے بعد تم کرکٹ کی طرح رنگ بدل رہیں گے ہمیں پتا نہیں تھا کہ تمہیں ہم جتائیں گے اور تم ہمارے ہی گھر میں گھس کر ہم پر یہ حملہ کریں گے یہ کیسا یہ کیسا کھیل چل رہا ہے یہ اپنے آپ کو چکر بطی سنبھاجی مہاراج کہنے والے وہ اس کا نیترزہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ ہوتی ہے گھروں میں گھستے ہیں مسجد کے اندر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کے پتا شاہ و مہاراج جن کی ہم عزت کرتے تھے وہ تین دن کے بعد جاتے ہیں اور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ نہیں شانتی بنائے رکھو تین دن تک سو رہے تھے میڈیا والے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ شانتی بنائے رکھئے سبھی لوگ چاہتے ہیں سبھی راجمتک پارٹیاں آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ شانتی بنائے رکھئے ایک بات سن لو دوسری راجمتک پارٹیوں میں اور ہم نے یہ فرق ہے کہ ہم شیر کے بچے پالتے ہیں ہجنوں کی فوج ہم اپنے ساتھ رکھے ہیں اور ایک پیغام سرکار کو دے رہے ہیں اچھی طرح سے یہ ایک بار ہوا ہے اور ہم امید کریں گے کہ یہ آخری بار رہے کولاپور کہ جو ہندو تو وادی سنگٹنا میں نے اعلان کیا کہ انیس تاریخ کے دن پرے مہاراستو نے کولاپور کی گھڑنا کا ویروت کیا جائے گا سارے جتنے بھی ہندو تو وادی سنگٹنا کے لوگ ہیں جمع ہو گئے امتیاز زلیل نے یہاں نہیں آنا چاہیے کولاپور تو آئیں گے تمہارے باپ کا شہر نہیں ہے امتیاز زلیل ہندوستان کے اندر کہیں بھی آ سکتا ہے یہ آ سکتا ہے اور یہ ماں سمجھنا کہ امتیاز زلیل وہ نہیں آنے والا بینڈ باجہ بارک کے ساتھ آنے والا ہے اتنی اتنی گھبراہت اتنی گھبراہت میں نے تو کہیں بر بھی نہیں کہا میں آنے والا ہوں پورے کے پورے پنٹرہ جمع ہو گئے ایک نے اعلان کیا اگر وہ آیا تو ہم نے ایسا استعبار کریں گے اگر میں وہاں پہ آوں گا تیرے لئے نان کی دو روٹیاں لے گا تو تیرے کولاپور کی کیا مشہور چیز ہے تو نے مجھے بتایا لیکن میرے شہر کا نان خلیہ کیا ہے دو نیوانے تیرے کو بھی خلیہ شریف کیا ہوگا ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیہ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی سیکیولار اپنے آپ کو کہنے والی پارٹیاں ہیں جتنی بھی ان کو جھتانے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی نے نبھایا ہے اور نبھانا چاہیے تھا کیونکہ ہم نرندر بودی اور ان کی حکمت کے خلاف ہے مسلمان یہ امید کے اوپر کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے لیکن آج پورے مہاراشتہ کے اندر جہاں کہیں پر بھی چاہے وہ کانگریس ہو راستما ڈی کانگریس ہو شف سے نہ ہو یہ جب ڈیویدن دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کی تصویریں ذرا غور سے دیکھو ان تصویروں کے اندر غیر غوم کا کوئی آدمی ان کے ساتھ کھڑا نہیں نظر آ رہا ہے دیکھو غور سے ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے آپ کے لیے کہ جب تم پہ آفت آئے گی تو تمہاری لڑائی تمہیں خود لڑنی ہوگی سیاست کے وقت سب تمہاری چوکھٹ پہ آئیں گے کیا وجہ ہے گراش شبادی کا کیا ایک بھی غیر قوم کا نیتہ کیا کانگریس کا ایک بھی غیر قوم کا نیتہ ہمارے ساتھ نہیں کم از کم اپنی پارٹی کا نویدن دیتے وقت کیوں نہیں جا رہے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی زنورت صرف الیکشن کے وقت میں ہیں بس پھر آپ کی مسجدوں پہ حملہ ہو آپ کی خون قرآن مزید جلائی جا رہی ہے پرے مسجد میں جانماز جلی ہوئی حالت میں پڑی ہوئی ہے میں نے کورہ پور کے ذمہ داروں سے بات کی میں نے کہا کہ اگر وشالگر کے اندر کوئی عتی کرمن ہے کسی کو بے گھر کیا جا رہا ہے چاہے پھر وہ مسلمان ہو ہندو ہو بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب نے کہا کہ اگر وہ بے گھر ہے تو انشاءاللہ مجلس انہیں گھر دینے کا کام کرے گی میں نے کورہ پور کے ذمہ داروں سے یہ کہا کہ آپ پہچانیے لریف کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے میرے پھر وہ روزی روٹی کما رہا ہوگا چھوٹی موٹی دکان چلا رہا ہوگا لیکن آج اسے اگر بے گھر کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو آپ کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی بے گھر نہیں رہے گا مجلس تمہیں سہارا دینے کے لیے وہاں پر آئے گی کسی کو کسی کو بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ میرے خواہد بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب انتیاز جلیل اور میرے اتنے سارے بھائی تمہارے اس برے وقت کے اندر تمہاری اس مشکل گھڑی میں کاندے سے کاندہ لگا کر تمہارے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں سنبھاجی مہاراج جب نمبر آف پارلیمنٹ کے میرے ساتھ دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس تک راجعہ صبح کے تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پر بلا کر شاہو مہاراج کے بارے میں یہ کتاب دی تھی اور یہ کتاب دے کر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پوروچ میرے انسیسٹرز شاہو مہاراج کیسا ہندو مسلم اٹھا پگر جاتی سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کیا کرتے تھے چطرپتی سنبھاجی مہاراج شاہو مہاراج یہ کتاب میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں میں نے تو پڑھ لیا ہے شاید تم بھول چکے ہو کہ اس کے اندر کناہ اور جو لوگ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ذرا سی اگر کچھ بات ہو تو میں پسلے دو دن سے دیکھ رہا ہوں پھر انتیاز زلیل کے بارے میں کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے کہ آج باری شوگی کا تو برے میں انتیاز زلیل بہت غرطہ دی آج ان میں بادل نکلے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے انتیاز زلیل برابر آدمی نہیں ہے دوستوں آج مولانا سجاد مومانی صاحب ان کا نام جب نکلتا ہے تو خود بخود احترام میں سر جھک جاتا ہے میرے بھائی مفتی مویز الدین خازمی صاحب جب انہیں دیکھتے ہیں ہم تو خود بخود ہمارا سر جھک جاتا ہے احترام میں شاگنز کی مسجد کے مولانا مجیب صاحب ان کے چہرے کے نور کو دیکھتا ہے خود بخود عزت سے احترام سے محبت سے اپنا سر جھک جاتا ہے میرے بھائی مسلم پرسل لابورٹ کے مالے گاؤں کے مولانا عمرین فاروقی صاحب انہوں نے کلہپور کی اس گھٹنا کے بارے میں جو بیان دیا ہے مجھے فخر ہوتا ہے میرا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ میرے اس ملک میں ایسے علماء اکرام ایسے مولانا لوگ ہے جو آج سینہ تان کر ڈٹ کر جہاں کہیں پر بھی نائنصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف کس طرح سے وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں لیکن میں ان لوگوں کی مخالفت کرتا رہوں گا ان لوگوں کی مخالفت کرتا رہوں گا جو الیکشن کے وقت ہم سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن انہیں ووٹ دے اور آپ کی عزت رکھتے ہوئے آپ کا احترام کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں لیکن اب مفت میں نہیں ہونا چاہیے جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو سعودہ بازی ہونی چاہیے اور سعودہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم تمہارا ساتھ دے گی چار ایم پیس تمہیں جتانا ہوگا مسلمانوں کے بھی ہم جتا کر لارے ہیں ہم جتا کر لارے ہیں ویدھان پریشت کا الیکشن آ جاتا ہے ویدھان پریشت کا ایم ایل سی کا الیکشن دس دن پہلے بارہ امیدوار ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا تیس سال کے بعد تیس سال کے بعد مہارا شاہ کی ویدھان پریشت کے اندر ایک بھی مسلم نمائندہ نہیں ہے مسلم مقت ویدھان پریشت مہارا شاہ کے اندر ہو چکی ہے اور ہم اور ہم دیکھئے ہم کیسا الگ الگ اس میں کوئی کل جا کر دے رہا کوئی پنسو جا کر دے رہا اگر تم مجھے کہتے کہ آؤ ہم اس کا نیترتبہ کریں گے تو امتیاز جلیل وہاں جا کر کھڑے رہتا تھا لیکن ایسے مددوں کے اوپر میرے بھائی ہم بٹے رہیں گے تو ہمارے مسجدوں پر حملے ہوتے رہیں گے ایک مددہ جہاں پر مذہب پر ٹھیس پہنچی جہاں ہماری عبادت جہاں پر حملے ہوئے میرے بھائیوں ہم سب کو ایک پلات فارم کے اوپر آنے کی ضرورت ہے میرے بھائی ہمیں آنے کی ضرورت ہے میں کئی آپ کو ایک مرتبہ کئی مرتبہ میں نے آپ کے موہ سے یہ سنا ہے میرے خلاف بولیے لیکن مددہ کیا ہے کس مددے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں صرف میں نے آج یہ جمع کیا تو چلیے اس سے پہلے انتیاز جلیل سے پہلے جا کر آٹا اور دس دس اپنی اپنی پارٹی کے لوگوں کو لے کر گئے اگر ہم سب ساتھ میں مل کر کاندھے سے کاندھا لگا کر جائیں گے تو کسی غیر کے اندر ہمت نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم سیاسی طور کے اوپر بٹے ہوئے ہیں ہم فرخوں میں بٹے ہوئے ہیں اسی لیے آج جس کھلے طور کے اوپر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے بار بار مجھے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں کے چند لیڈرز جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اتنا اچھے سے سمجھ لیں میرے بھائیوں عوضہ گیا ہے انتیار جلیل ممبر آف پارلیمنٹ کا عوضہ گیا ہے جنوے وہی رہنے والے ہیں جنوے وہی رہنے والے ہیں طاقت الحمدللہ وہی رہنے والی ہے جہاں پر بھی نائنصافی ہوگی جہاں پر بھی ظلم زیادتی ہوگی وہاں پر یقیناً میری سب سے بڑی طاقت ہماری سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو میرے رب کے بعد یہ میری دیوانگی کی محبت کرنے والی دیوانگی کی محبت کرنے والی میں نے کہا ہے نا میرے بارے میں جو لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں بارش آنے والی ہے کیا دیکھو یہ انتیاز زلیل ہے نا لے کر کے ایک بات تو اچھی طرح سے سمجھ لو لے کر کے میرا نام لے کر کے میرا نام وہ مجھے کوستے ہے نا نفرت ہی صحیح یکن چوبیسو گھنٹے وہ میرے بارے میں ہی سوچتے ہیں چوبیسو گھنٹے میں ایک دو لوگوں کے بارے میں میڈیا انہوں نے سوال کیا آپ نے میمورنڈم دیا اپنے امتیاز زلیل میرے بھائی ہم دس لوگ پانچ لوگ جو ہمارے موزز قرمائے کرام ہے ان کی رہنمائی میں ایک ڈیلیکیشن ڈیویزن کمیشنر کو میمورنڈم دینے کے لیے جا رہا ہے ایک بات میں آپ لوگوں سے میرے دوست میرے بھائی میرے کلمے کے بھائی اس حیثیت سے میں آپ کو اتباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل دوپیر میں جب پولیس نے اس آندولن کے لیے پرمیشن نہیں دی لکھت میں کہہ دیا کہ ہم پرمیشن نہیں دیں گے تو میں نے جا کر پولیس کے ورشت عدکاریوں کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان کو زبان دیا کہ صحاب الحمدللہ نے دس سال سے اس شہر کی زلے کی نمائندگی کرتا ہوں کبھی بھی ایک بھی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی ہے کہ جہاں مجھے اپنا سر شرم سے جھکانا پڑا میں نے ان کو یہ گواہی دی کہ صحاب یہ پرمیشن آپ دو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور پھر ان کو یہ بھی کہہ دیا آپ دو یا نہ دو یہ عجیب یہ عجیب یہ عجیب محور تیار کیا گیا ہے اسی لیے یہاں سے جب ہم ڈیلیگیشن میکر اندر جائیں گے میں تمام نوجوانوں سے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ یہاں پر نکلتے وقت دروش شریف پڑھئے گا ابھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد دعا کے بعد ہم لوگ اپنے 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 گھر کی طرف پوچھ کریں گے بس اتنا مہارا شاہ کی حکومت مہارا شاہ کے پرشاسن مہارا شاہ کی پولیس ان سب کو آپ سب کی طرف سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب بہت زیادہ ہم ایسی حرکتوں کو برداشت نہیں کریں گے اس کے بعد اگر کچھ ہوا ایسی گھٹنا ہوئی تو سرکار کسی کی بھی ہو یہ مجھ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں یہ مجھ سمجھنا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یہ سمجھ لینا کہ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں یہ ملک ہمارا اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے اسی لیے اس ملک میں امن خائم رہے یہی ہماری کوشش ہے جاتے جاتے میری آواز میں آواز لگاؤ اور وہ پیغام دو نارے تقدیر اللہ اکبر دونوں ہاتھ تنچیں کر کے نارے تقدیر اللہ اکبر میرے بھائی بہت بہت شکریہ ابھی ہم ابھی دعا ابھی دعا پڑی جائے گی ابھی دعا پڑی جائے گی اور دعا کے بعد دعا کے بعد ہم لوگوں کو اپنے اپنے گھر کی طرح پوچھ کرنا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ جو لگ